دوستو پچھلے کئی اپیسوڈز میں ہم نے تخلیق آدم و حووہ دونوں سے انسانوں کا توالد و تناسل دنیا کا سب سے پہلا قتل انسانی انسانوں کی ادھیاس میں زنہ جیسی بدکاری کا آغاز اور اسی زنہ کے نتیجے میں جن میں ایک ناجائز بچے کی حیرت انگیز عجیب و غریب اور مشٹیریس کہانی ان تمام چیزوں پر بات کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی سلسلے کو کانٹینیو رکھتے ہوئے ہم پرانے زمانے کے پانچ ایسے نیک لوگوں کی کہانی بیان کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان سے عقیدت و محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ شیطانی وسوسوں سے انہوں نے ان کے نام سے بدھ تراش لی اور ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا اور یہی سے انسانوں کی ادھیاس میں بدھ پرستی جیسی شرک کی شروعات ہوئی دوستو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوٹس میں بتایا ہے کہ حابیل کی قتل کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو شیس علیہ السلام سے نوازا جو اپنے والد کے بعد نبی بھی بنائے گئے شیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں کو اچھی اچھی تعلیم دی انہیں زندگی جینے کے صحیح طریقے سکھائے لیکن جب شیس علیہ السلام کی قوم دھیرے دھیرے فسق و فجور اور گناہداریوں میں ملوث ہوتے چلے گئے تو شیس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا پر جب شیس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے نبی بنا کر بھیجا حضرت عدریس علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اچھی اچھی تعلیم دی انہیں بہتر آدات و اتوار اور زندگی جینے کے صحیح طریقے سکھائے اور جو لوگ فسق و فجور اور گناہداری میں ملوث ہو چکے تھے انہیں غلط راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کیا جب حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالی کی توحید برسن تک قائم رہی لمبے ٹائم تک لوگ اپنے نبی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دنیا میں شرک و بدپرستی نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا جب دھرتی پر پانچ ایسے نیک لوگ ظاہر ہوئے جنہیں ان کے کارناموں کے بدولت قوم میں خصوصی امتیاز حاصل ہو گیا ان کی پیروی کرنے والے اور چاہنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نہ صرف اللہ کی بندگی اور وحدانیت کی دعوت دی بلکہ انہیں اچھے اچھے اخلاق اور زندگی جینے کے صحیح طریقے بھی سکھائے ان پانچ نیک لوگوں کے نام ہیں ان میں سے پہلے ود ان کے پاس ایک کھیت تھی یہ کھیتی باری کا کام کرتے تھے اور اس کے اناج کو رضا الہی کے لیے خرش کرتے تھے دوسرے سعا یا خدا کی رضا کے لیے مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے جہاں تک یعوز کی بات ہے تو یہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے اور انہیں زیادہ تر آدم علیہ السلام کے قصے سنایا کرتے تھے اور یعوک یہ سماج سے وقت ہے لوگوں کی مشکلیں حل کیا کرتے تھے اور ان کے درمیان صلح پیدا کراتے تھے جہاں تک نصر کی بات ہے تو یہ ستاروں کی حرکت اور خلقیات کے متعلی میں دلچسپی رکھتے تھے لیکن یہ چیزہ شیطان کو ہرگز راست نہیں آ رہی تھی شیطان جو ہمیشہ لوگوں کے درمیان فساد اور بگاڑ پھیلانے کی فراق میں لگا رہا تھا یہ پانچ نیک لوگ شیطان کی محنت کو برباد کر دیتے تھے لوگوں کے درمیان صلح کرا کر کے ان کے درمیان فساد اور بگاڑ کو روک کر کے تو یہ سب دیکھ کر شیطان بھی تھوڑا یہاں پیشنٹ سے کام لیتا ہے یہ انتظار کرتا ہے صحیح موقع کا دیرے دیرے وقت ہزرتا ہے اور ایک کے بعد ایک ان پانچ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یہاں پر شیطان کو موقع ملا اور ان پانچ نیک لوگوں کی کہانی میں ہی شیطان نے اتنا بڑا رول ادا کیا جس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ اور برباد کر دیا ہوا پچھنیوں دوستو کہ ان کی وفات کے بعد شیطان انسانی شکل افتیار کر کے بزرگوں کا روپ دھارن کر کے لوگوں کے بیچ پہنچتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ پانچ بربزیدہ خدا کے بندے جو ہمیں توحید کی دعوت دیتے تھے ہمیں اچھے اخلاق زندگی جینے کے صحیح طریقے اور اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے وہ اب اس دنیا میں رہے نہیں مگر ان کے نقشے قدم پر چلنا ان کی بتائی گئی باتوں کو فالو کرنا یہ ہمارا عمالی فریضہ ہونا چاہیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی یادوں سے غافل ہو کر ہم ان کی پیروی کرنا ان کے بتائی گئے راستے پر چلنا چھوڑ دیں تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے دنوں میں ان کی یادوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے انہی کے نام سے انہی کے سکڑو شورت کے کچھ اسٹیچیوز پتھر کے مجسمے تیار کر لینے چاہیے اور انہیں اپنے مرزیدوں میں رکھ لینے چاہیے تاکہ ہم ان اسٹیچیوز کو بار بار دیکھ کر انہیں یاد رکھ سکیں ان کے آدھا تو اتوار اور ان کے بتائے گئے راستے پر چل سکیں تو شیطانی ہتکنڈا کامیاب ہو گیا لوگ شیطان کی باتوں سے اٹریکٹ ہو کر سچ میں ان کے نام سے پتھر کے مجسمے تیار کر لیے اب یہاں پر فرش ٹائم تو بتوں کی عبادت شروع نہیں ہو گئی عبادت اللہ ہی کی ہوتی تھی لوگ صرف ان بتوں کو دیکھ کر ان برگزیدہ بندو کو یاد کرتے تھے ان کے نقش قدم پر چلتے تھے جو پہلے ان کے خیرخواہ ہوا کرتے تھے لیکن جب جنریشن بدل گئی اس دور کے سارے لوگ مر گئے اور ان کی اولادوں نے دنیا میں سانس لینا شروع کیا اب یہاں سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا اصل حربہ ہونایا وہ یہ دوستو کہ شیطان نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے باپ دادا ڈائریکٹ اللہ کی نہیں بلکہ ان بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے اور ان سے ہی اپنی مرادیں مانگتے تھے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمہارے لیے اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں اس لیے تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ کی نہیں بلکہ ان بتوں کی عبادت کرو تو شیطانی چال یہاں بھی کامیاب ہو گئی لوگوں نے شیطان کی بات سے اٹریکٹ ہو کر بتوں کی عبادت کرنا ان سے مرادیں مانگنا ان کے سامنے سجدہ کرنا ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا اور یہی سے انسانوں کی اتھیاس میں بت پرستی جیسی شرک کی شروعات ہوئی جب لوگوں میں برائیاں عام ہو گئی اور شرک و بت پرستی کا گراف دن پہ دن بڑھتا گیا تو اسی اسنا میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر واپس سے اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیں ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو یہ پتھر کے مجسے میں تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن قوم نے نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا قوم نے کہا کہ ہم ود سعا یغوس یعق اور نصر کی عبادت ہرگز نہیں چھوڑیں گے دوستو سارے نو سو سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن قوم اپنی ہردرمی اور زد پر قائم رہی نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے وجہے نوح علیہ السلام کا مزاق اڑایا انہیں تکلیفیں پہنچائی اسی وجہ سے اللہ تعالی نے نافرمانی کے باعث قوم نوح کو حالات کر دینے کا فیصلہ کیا اللہ تعالی نے پوری دنیا میں سہلاب لیا اور سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا تھا اور نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانا تھا ان کے سوائے سارے لوگ اور دنیا میں موجود تمام چیزیں سہلاب میں نشٹ ہو گئی دوستو سہلاب نوح کی کہانی ایک الگ داستان ہے اس لئے آج ہم اس کہانی کو بیان نہیں کریں گے لیکن اگلے کسی اپیسوڈ میں ضرور بیان کریں گے مگر آج کی کہانی سے ریلیٹیڈ ایک سوال جو ہر کسی کے من میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ جب سہلاب نوح میں تمام چیزیں نشٹ ہو گئی اور ود سوا یغوس یعوخ اور نصر کے نام سے تراشے گئے بھت پتھر کے مجسمے بھی پانی میں ڈوب کر مٹی میں دب کر بھسم ہو گیا تو پھر یہ بھت سہلاب نوح کے بعد بھی عرب ممالک میں کیسے داخل ہوا اور ان کی پوجہ پارٹ پھر سے شروع کیسے ہو گئی تو اس کے جواب میں پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے دوستو کہ ہو سکتا ہے شیطان یہاں پر پھر سے پرکٹ ہوا ہو اور اس نے عربوں کو دھوکہ دینے کے لیے عربوں کے سامنے ان بھتوں کی نشاندہی کی ہو اور لوگوں کو معبود اصلی کی عبادت سے بھٹکا کر ان بھتوں کی عبادت میں لگا دیا ہو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نام ود سعا یغوس یعق اور نصر توفان نوح میں بچ جانے والے کچھ گنے چنے ایمان والوں کی یادوں میں محفوظ رہے ہو اور وہ اس کا تذکرہ اپنے اولادوں سے کرتے آیا ہو یہ نام پرانے عربوں کے ذریعے بولے جاتے رہے ہو یہاں تک کہ عمر خزائی نام کا ایک شخص آیا جس نے عربوں میں بھتوں کی پوجہ پارٹ کو پھر سے بحال کیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر بس کرتے ہیں کیسے لگی ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھیں ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ